بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا لیکچر اینٹ کے بارے میں ہے یعنی اینٹ کو بطور بلڈنگ مٹیریل کیسے دیکھا جاتا ہے امارت بنانے کے لئے اینٹیں اور بلاک استعمال کیا جاتے ہیں لیکن اینٹ بلاک کی نسبت اینٹ کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے کیونکہ اینٹ میں بلاک کی نسبت کوالٹی زیادہ ہوتی ہیں تو آئیں اینٹ کی چند خوبیاں جانتے ہیں اینٹیں سائز میں ایک جیسے ہوتی ہیں اور یہی اینٹ کی خاص خوبی ہے جس کی وجہ سے کاریگر کو تعمیر میں بہت آسانی ہوتی ہے کیونکہ سائز میں یہ اکسانیت کی وجہ سے اینٹ پر کاریگر کی گریفت مضبوط ہوتی ہے عام طور پر اینٹ کا سائز 8.75 ملٹیپلای بائی 4.25 ملٹیپلای بائی 2.75 ہوتی ہے یعنی 8.75 لند 4.25 ویڈ 2.75 ہائٹ ہوتی ہے اس طرح مختلف اینٹی ہوتی ہیں اور اینٹ کا وزن اور سائز مختلف ہوتا ہے مثال کے طور پر 3 کیجی سے لے کر 3.8 کیجی تک وزن ہوتا ہے بلاک کی نسبت اینٹ بہتر جوڑ پکڑتی ہے اور اسی بہتر جوڑ پکڑنے کی وجہ سے دیوار میں مضبوطی ہوتی ہے اور چونکہ سائز ایک جیسا ہوتا ہے تو دیوار میں خوبصورتی بھی آتی ہے اور خوبصورتی میں اضافی کے لیے اب اینٹو کو مختلف شکلوں میں بنایا جاتا ہے ان کو سپیشل برکس کہا جاتا ہے مختلف ضروریات کے پیش نظر انٹو کو مختلف اخصام میں تقسیم کیا جاتا ہے جیسے کہ زیادہ درجہ حرارت پرداش کرنے کے لیے آج ہی انٹے فائر برکس بنائی جاتی ہیں اور شمکدار فتح حاصل کرنے کے لیے گلیز برکس بنائی جاتی ہیں شکریہ ہمارا کل کا لیکچر ارت فار برکس منفیکچرنگ یا انٹے بنانی کی زمین تو کل کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے لیکچر شیئر کریں گے اور اس کی تھوڑی بہت وضعات کریں گے ہمارا کل کا لیکچر شیئر کریں گے